وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد بھائیو بذرگو اور دوستو اوقاف کے سلسلے میں جو اس وقت حکومت ایک قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے جو موجودہ قانون کو بڑی حد تک بدل دیتا ہے اس میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ حکومت کا تسلط ان کا خبزہ اوقاف پر بڑی حد تک ہو جاتا ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں بہت سے چیزیں اس میں ہیں لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی وقف کی جائدات کے بارے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو ابھی تو اس کے لئے ایک کمیشنر ہوتا ہے وہ اس کو تحقیق کرتا ہے پھر بوٹ کے سامنے رکھتا ہے آئندہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو کلیکٹر کوئی اختیار ہوگا ہر زلے کا کلیکٹر اسے تیہ کر سکتا ہے ہر زلے کا کلیکٹر اس کے بارے میں تیہ کر سکتا ہے کہ یہ زمین وقف کی ہے یا حکومت کی ہے کلیکٹر تو حکومت کا ملازم ہوتا ہے تو وہ جو حکومت ہوگی اس کی ریایت سے تیہ کرے گا جو وہ چاہے گی وہ تیہ کرے گا اور خاف تو اس کا مالک اللہ ہے اور خاف کا مالک اللہ ہے خانون شریعت کا ہے جو حضور نے بنایا ہے اس کا قانون شریعت کا ہے جو شریع قانون ہے اس پر وہ چلے گا انگریز کے زمانے میں اوقاف ختم ہو گئے تھے ہمارے بڑوں کی اور بزرگوں کی محنت اور کوشش سے اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ بورڈ بنا وقت بورڈ ہمارے بزرگوں کی کوشش تھی اس میں جس میں بولانا ابوالکلام آزاد تھے حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی حضرت بدنی رحمت اللہ لے تھے اور حفظ الرحمان سوار ہی تھے یہ سب یہ ہمارے بچپن یاد ہے ہمیں کہ ان سب بزرگوں کی کوشش سے اس کے لیے ایک بورڈ بنایا اور ساری اوقاف جو ہیں اس بورڈ میں دی گئی انگریز کے زمانے میں انگریز نے تو چاہتا تھا وہ اوقاف ختم ہو جائیں مزرائے دی پارٹمنٹ ایک ہوا کرتا تھا اس میں اوقاف تھے پھر ان بزرگوں کی کوششوں سے وغبورڈ بنا مولانا آزاد مولانا عفظ الرحمان سواروی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پھر اس کا قانون بنا جس میں ساری شریعت کی ریایت رکھی گئی اب بہت سی چیزیں اس پر ایسی لائی جا رہی ہیں اس ترمیم میں ایمنڈمنٹ میں ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں اور اختیارات کلیکٹر کو دیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زیلے والا کلیکٹر تحق کر دے گا کہ یہ زمین وقف کی ہے یا حکومت کی ہے جہاں کوئی تنازہ ہوا ڈسپیوٹ ہوا تو کلیکٹر تحق کر دے گا کہ یہ زمین حکومت کی ہے یا حقومت کی ہے اور کلیکٹر تو حکومت کا ملازم ہوتا ہے وہ تو جو تحق کرے گا جو حکومت چاہتی ہے اور ایک چیز اور بتاتا ہوں ایک ترمیم اس میں یہ بھی ہے کہ سارے اوقاف کو کمپیوٹرائزٹ کرنا پورٹل پر اس کو ریجسٹر کرنا اس کا ایک پورٹل بنے گا سارے اوقاف کو اس پورٹل پر لانا دیکھنے میں یہ بڑی خوبصورت ترمیم ہے اچھی لگتی ہے بھئی سارے اوقاف جو ہے کمپیوٹرائزٹ ہو جائیں گے کمپیوٹر پر سبا جائیں گے لیکن یہ ایک سازش ہے وہ سازش یہ ہے کہ جب آپ اوقاف کو کمپیوٹر پر ڈالے گے تو وہ پچاس چیزیں مانگے گا آپ سے کہ یہ وقف ہوا اس کی کیا تمہارے پاس کیا پروف ہے ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ مانگے گا کیا ڈاکیومنٹ اگر ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو یہ ڈسپوٹڈ ہو جائے گی اب یہ جب ڈسپوٹڈ ہو جائے گی تو کلیکٹر تیہ کرے گا ہر ڈسٹرک والا تیہ کرے گا کہ یہ وقف کی ہے اور حکومت کی ہے تو وہ کیا تیہ کرے گا کلیکٹر کیا تیہ کرے گا بھئی جو حکومت چاہتی ہے وہ تیہ کرے گا کوئی معاملی چیز نہیں ہے یہ اوقاف کی زمینوں کے لئے ایک پورٹل بنائیں گے اور ساری اوقاف کی زمینیں جو اس کے متولی ہیں اب مثلا یہ سلطان شاہ ہے اب ہم کو لکھنا پڑے گا کہ یہ کس نے وقف کی یہ متولی کی ذمہ داری ہوگی اور چیزیں پچاس مانگیں گے اس کا کندائیہ بن رہے ہیں اس کا لائٹ بیل بن رہے ہیں کندائیہ بن رہے ہیں اس کا وقف کو جو یہ دیتے ہیں پرسنٹیج وہ بن رہے ہیں یہ سب چیزیں پورٹل مانگے گا ابھی تو نہیں بتائیں گے وہ لیکن جب آپ نہیں دے سکے گے تو وہ ڈسپوٹڈ ہو جائے گی اور جب وہ ڈسپوٹڈ ہو جائے گی تو یہ کس کی ہے یہ کون تے کرے گا کھلیکٹر تے کرے گا میں نے پڑھا ہے پڑھ کے بتا رہا ہوں دو دن لگائے ہیں فضل کی نماز کے بعد لے کے بڑھا ہوں یہ تو اس لیے ہمارے سارے بزرگوں نے اس کو ریجکٹ کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے اسے اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بل پاس ہو کے نکل جاتا لیکن چونکہ ان کے پاس ابھی اتنی بیجاریٹی نہیں ہے اور شدید مخالفت کی ہے اس بل کی پارلیمنٹ میں تو یہ بل انہوں نے جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا ہے ورنہ وہ پاس ہو کے شلا بھی جاتا آپ سوتے رہتے تو انہوں نے جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج آئے ہیں جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی رائے مانگ رہی ہے سب سے رائے مانگ رہی ہے کہ تمہاری کیا رائے ہیں اس کو پاس ہونا ہے یہ ریلیکٹ ہونا ہے رائے مانگ رہے ہیں بھائی اور اگر ہم رائے نہیں دیتے اس کے بارے بھی تو یہ کتنی بڑی کیا کہوں مفتی صاحب میں نادانی نادانی سے بھی بڑھ کے کوئی اردو کا لفظ ہے نادانی سے بھی بڑھ کے کوئی لفظ ہے کیا کہنا چاہئے کوئی لفظ آ نہیں رہا ہے مجھے حق فراموشی حق فراموشی تمہیں حق دیا گیا ہے پوچھ رہے ہیں وہ کہ تم اس کو منظور کرتے ہو یہ ریجٹ کرتے ہو اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو یہ جو حق آپ کو دیا گیا اس حق کو آپ نے فراموش کیا تو یہ ضرور ہونا چاہیے اور بہت ہی آسان ایک وہ ہے کیا کیو آر اس کوٹ پہ دو منٹ پہ کام ہو جاتا ہے وہ دو منٹ پہ کام ہو جاتا ہے کیو آر کوٹ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو منظور نہیں ہے یہ جو یہ ترمیم آ رہی ہے آپ کو میں نے دو ہی باتیں بتا ہی ہیں اور پچاس باتیں مجھے معلوم ہیں لیکن میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا سب سے پہلا یہ ہے کہ پورٹل بنے گا اس میں ریجسٹر کرو اور جب ریجسٹر کرو گے تو پچاس چیزیں مانگی جائیں گی اور وہ جو چیزیں ڈاکیمنٹس نہیں دے گے تو وہ جو ہے ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی اور اس کا جو فیصلہ کرے گا وہ کلیکٹر کرے گا کلیکٹر حکومت کا ملازم ہے تو کتنی وقف کی چیزیں ڈسپیوٹڈ بن جائیں پھر اس کے بعد ہائی کورٹ جاؤ کون جائے گا لاکھوں روپے خرص کر کے کون جائے گا ہائی کورٹ آپ سے مانگ رہے ہیں بھائی تمہاری کیا رائے ہے اگر آپ رائے نہیں دیتے ہو تو یہ حق فراموشی ہے جو حق آپ کو دیا گیا ہے اس حق کی فراموشی ہے اس لئے یہ کام ضروری کرنا چاہیے اور ابھی کرنا چاہیے تین دن ہے اسے چار شمہ جمہرت جمہ بس تو ابھی بیٹھ کے کرنا چاہیے اور ابھی ہونا چاہیے کیوں دیر کریں تین دن ہے تو تین دن کیوں سو کے اٹھتے ہیں جو تمہاری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری کریں گا اسے میں کیا کی سوچ رہو تمہیں کی بیٹھ میں دے دا لے تو جو عید چل رہی ہے اس میں ملکمہ دینا سو ہاں ضروری بات ہے یہ ضروری بات ہے مردوں کو ہی اس کی فہم نہیں ہے تو اب بچاری مستورت کیا سمجھیں گی گھر میں بیٹھنے والی تو مرد ہی نہیں کر رہے ہیں تو مستورت کیا کریں گی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے یہ تو یہ الزام آئے گا کہ مرد ہی کہچا رہے ہیں عورتیں نہیں چاہ رہی ہیں کیونکہ اس میں عورتوں سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں تو یہ الزام آئے گا کہ ان کی عورتیں تو چاہتی ہیں بھئی تو اس لیے گھر جا کر مردوں سے بھی کروانا اور ان سے کہہ کے ان کی عورتوں کا بھی کروانا بھئی تمہاری عورتوں کا بھی کرو مبل فون آج سب کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے سب کے پاس ہے مردوں کے پاس بھی ہے عورتوں کے پاس بچوں کے پاس ہے مبل پہ کام تو یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں تین دن اس موضوع پر کرو اور خود بھی کروانا اور عورتوں سے بھی ان کی کہہ کے کروانا وہ عورتیں ان کے مرد کے موبائل سے نہ کریں عورتیں اپنے موبائل سے کریں اور جو ہمارے مسلمانوں کے سکول ہیں مسلمان چلا رہے ہیں وہ وہ اپنے بچوں کو گھر گھر بھیجیں سکھا کر یہ کوئی مشکل نہیں بچہ سکھ لیتا ہے پانچ منٹ پر سکھ لیتا ہے تو وہ جو سکول ہیں ہمارے مسلمانوں کے جو چلا رہے ہیں سکول مسلمان مکتب کے بچے سکول اور جو لڑکیوں کے مکاتیو ہیں وہ ان کو گھر گھر بھیجیں وہ گھر گھر جا کے عورتوں سے اسے کروائیں یہ کام ہورتوں سے کروائیں سکول کے بچے مکتب کے بچے اور جو لڑکیوں کے مکتب ہیں ان کے بچے تو تین کام ہیں ایک ابھی اسی وقت جو نے انہیں نہیں کیا کرو اور اپنے اپنے حلقوں میں روزانہ کے ملاقاتوں میں اسے کراؤ تین دن تک یہی کام کرو اور سکولوں میں جو ہمارے سکول ہیں ان کے بچوں سے مکاتیو کے بچے اس بچوں سے اور لڑکیوں کے جو مکتب چلتے ہیں ان کی بچیوں سے گھر گھر بھیج کے یہ کام کرو ابھی آپ تھوڑی در کے لیے چار جو ہمارے اجتماع ہیں وہ چار حلقے بیٹھ جاؤ پھر حلقہ وار بیٹھ ہو ہمارے جو نوجوان طلبہ ہیں ماشاءاللہ کافی تیدا مشورے میں آتے ہیں اور ان کو پتا ہے تو ہمارے جتے طلبہ ہیں وہ ان میں بیٹھیں اس وقت آج کا تمہارے حلقے کا یہی کام ہے ان میں بیٹھ کر ان کو بتا دو ترتیب کیا ہے دو چار منٹ کا کام ہے جنہوں نے نہیں کیا ان کا کراؤ جو سیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اسے ان کو بتا دو کیسے کرتے ہیں اور پھر وہ ٹھیک ہے بتا دیں گے حلقوں میں پھر وہ یہی کوئی وار کوڑ ہے ان کے پاس ہے کہیں نہیں ہوں تو یہ لے کے اس سے کر سکتے ہیں ہاں فوٹو لے جا کر گھروں میں بھی کر سکتے ہیں عورتوں کو تو چار حلقے بیٹھ جاؤ پھر اس کے بعد حلقہ وار بیٹھ کر ہمارے جتنے نوجوان طلبہ ہیں ہاں یہ کام ان کا پارکنگ کا ہے جوڑ میں اس کو بھی کر لینا لیکن پہلے یہ کام کر لو ہاں مصورت کشتوں بھی کہ سکتے ہیں مصورت کشتوں بھی